ہلو کسان بھائیو اگر گننے میں فٹی لائزر کی بات کی جائے تو 120 کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ نائٹروجن دینا پڑے گی آپ کو 80 کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو فاس بورس دینا پڑے گی اور 80 کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو پٹاس دینا پڑے گی یہ تو رہی کھات کے بعد باقی آگئے آپ کیا کرتے ہو کیسے گروت کرتے ہو کیسے گننے کی اچھی بڑوار کرتے ہو کیسے گھرنا موٹا اور چمکدار لیتے ہو اس کے لیے آج آپ کے لیے بہتی بہتر نشکہ ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سسکرائب جرور کریں کسان سکیوں آپ کو کیا کرنا ہے جو مارکیٹ میں آتا ہے پوٹیسیم ہومیٹ ایک تو آتا ہے اسی کی طرح ہومی کیسیڈ مارکیٹ میں ایک آتا ہے کسان بھائیو پوٹیسیم ہومیٹ پوٹیسیم ہومیٹ ایک کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے لینا ہے جس کا بھی لیو گئے کسان بھائیو چھے سو سات سو روپے پرتی ایک کلو ملے گا آپ کو اس سے کمیں اگر کوئی دکندار آپ کو دیتا ہے تو وہ کوالٹی اچھی نہیں دیتا ہے آپ کو فیک مال دیتا ہے اس کے ریزلٹ آپ کو بھرپور نہیں ملیں گے دوسری کسان ساتھیوں سجنٹا کا ایک پروڈکٹ آتا ہے کوانٹس کوانٹس کے اندر پوٹیسیم اورگینک کاربن کئی چیزیں ڈالی گئی ہیں جنگ کی ماترہ بھی ہے بوران کی ماترہ بھی ہے جس سے گنہ پھٹتا ہے تو پھٹ نہیں دیتا ہے ایک لیٹر پرتی ایکڑ کے حساب سے اسے لینا ہے اس کا خرچہ لگ بھا کسان بھائیو آپ کا آٹھ سو روپے لیٹر کا آ جائے گا ان دونوں کو آپ کو اسپری کرا دی رہی ہیں جب گنہ تین سے چار مہنے پہ ہو جائے کسان ساتھیوں اتنا بہتر ریجلٹ ان دونوں کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا گنہ بلکل ہرا بھرا کنچل بلکل اور زیادہ گروت اور بلکل ٹرلنگ دیتا ہوا چلے گا اور آس پاس کے لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے گنہ میں ایسا کیا ڈالا ہے جو گنہ اتنا ساندار چلنا ہے کسان ساتھیوں ایک بار میرے کہنے سے آپ ایک اسپری اس کی کر کے دیکھئے اور پھر گنہ میں ریجلٹ دیکھئے باقی اپنے گنہ میں بیماری جیسے فنگس یا سڑی کا اٹیک ہے ان چیزوں پر بسیس دھیان نہ کیے گنہ آپ کے جیسا کوئی نہیں کاٹ پائے گا اچھی پیدابار ملے گی اچھی گروت ملے گی اور چال لوگ دیکھ کہیں گے کہ گنہ میں کیا ڈالا ہے جو گنہ آپ کا سارے خیطوں میں سب سے بہتر دکھائی دے رہا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے کسان ساتھیوں بہت ہی بہتر چیزیں ایک بار جرور یوج کریے جب تک کے لئے کسان ساتھیوں نمشکار